السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد فاعوذ باللہ السميع اللہ علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و اشیرتکم و اموالن اکترفت موہا و تجارتن تکشونک سادہا و مساکن ترزونہا احبہ الیکم من اللہ و رسولہی و جہادن فی سبیلہی فتر بسو حتی یاتی اللہ بے امر واللہ غلا یادل قوم الفاسقین اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم حضراتِ گرامی قدر میں چاہنا ساں کہ تفصیلی خطاب شاہ صاحب دا ہو جاندہ اور میں اپنا وقت بھی انہا واسطے وقف کیتا سی اور میری حاضری دا اصل مقصد ایسی کافی افواما شکوک و شبہات جو کہ میں آج تک بھی نہیں سوڑیاں کسے پنڈ دے والے نال کہ شاہ صاحب نہیں آنا شاہ صاحب نہیں آرہے کل کیوں نے اے ساڑا آل الحدیث دا کی دے اے اللہ پاک تلاوہ کوئی جاندہ نہیں پھر اسی کمیں آج دیاں بلکہ مہینہ پہلے دی گلہ اسی بیان کر دے رہنے ہیں انجھوڑا ہے انجھوڑا ہے اوئی ہونے جو اللہ پاک نے چھوڑا ہے بہرحال ساتھیاں دا اسرار انشاءاللہ میں بھی حصہ پاندی کوشی کرنا آئی دا پروگرام اس دے انتظام کروان والے دوستہ باب ساتھی اللہ انا دی میند اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے ماشاءاللہ کافی صاحب زوگ دوستہ باب تشریف فرمانے اللہ تعالی آنا بھی اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے اور اگلا جو سلانہ جلسہ ہے انشاءاللہ ہوئے گا نا دوبارہ بھی انشاءاللہ اللہ سانو اس جلسے اندر ساؤنڈ بھی عطا فرما دے بہرحال فلال انشاءاللہ اینجی گزارہ کرنے میں جو پیغام دینا چاہنا قرآن پاک دی حق آیت کریمہ توارے سامنے میں تلاوت کی تھی جس اندر اللہ تعالیٰ نے چند رشتیاں گنتی فرمایا ہے توجہ میرے رہے تمام دوستہ اب آپ محبت نال تشریف رکھو چند رشتیاں اللہ پاک نے گنتی فرمایا ہے اور انہ دی گنتی کرن دو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اِنہ سارے نالو بڑھ کے محبت کرنی ہے جناب محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال اصل دے اندر تُساں یقیناً سارے نے اشتہار پڑے ہونے حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب دا انوانوی پڑے ہونے نالونا میرا بھی لکھی ایسی کہ بیٹی کی شان بیان کریں ہن بیٹی کی شان ہے یہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو بیٹیاں دی صحیح تربیت کرے دین دے مطابق پرورش کرے او اور میں جنت مل کے جاوانگے اس تو اگے جو کچھ بیان ہوندہ ہے تو انو پتہ ہے شیر و شہری ماں ہون میں پیکے نہیں آمنا پیکے ہوندے ماما نال او کم ساڑے کو تھوڑا مشکل ہوندہ نہیں ساڑے منعی دے خلاف ہے اور ساڑے استاد مطرم نے ساڑی تربیت بھی نہیں کی تھی تو بہرحال میں انشاءاللہ سرورِ قینات نبی رحمد جانبِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت عقیدت اور اس آیت دی روشنی اندر انشاءاللہ چند گزارشات بیان کرن دی کوشک کرنا اللہ میرے سمیت سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے چند رشتیاں دی گنتی بیان فرمائی کہ اِنہ رشتیاں نالو بڑھ کے محبت کرنی ہے جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال اور جو عوام الناس دے اندر شکوک و شباد پھیلائے جاندے نے کہ آل الحدیث نبی پاک نال پیار نہیں کر دے یا اُنہا نوں اپنے پائی جنہ سمیدے نے نعوذبِ اللہ یا محبت نہیں کر دے جبکہ میرا اور میری جماعت ناقید ہے اس مٹی نال پیار کرنا بھی ضروری ہے جس مٹی تے محمدِ مصطفیٰ دے قدم لگ چاہتے اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اپنے ماں باپ تو بڑھ کے اپنی اولاد تو بڑھ کے اپنے بھائیاں تو بڑھ کے اپنی بیگمات تو بڑھ کے اپنے قبیلے تو بڑھ کے مکان گڑی کوٹھی نالو بڑھ کے محبت زیادہ کرنی ہے جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کوئی بندہ پوچھ رکھ دے کہ مولانا بندہ محبت اپنے ماں باپ نال بھی کر دے محبت اپنی اولاد نال بھی کر دے محبت اپنی سواری نال بھی کر دے محبت اپنے مکان کوٹھی بیلڈنگ نال بھی کر دے کوئی شک نہیں لیکن اس اندر ایک بریق جی نکت نکتے ہیں اگر تمہیں سمجھاؤ اس نکتے نوں انشاءاللہ لطف آئے گا ماں باپ نال محبت اور پیار کرنا اے انسان دی فطرت عادت اپنی اولاد نال پیار کرنا اے فطرت عادت نبی پاک نال محبت اور پیار کرنا اے فطرت عادت نہیں بلکہ رب نے این عبادت بنا چھڑے ہیں اے این عبادت نبی پاک نال محبت عقیدت پیار چہت اور یاد رکھئے نبی پاک نال محبت اور پیار بھی انجھ کرنا ہے جویں نبی پاک دے صحابہ کرام نے کیتے ہیں آپ دی جان تو نبی پاک دی محبت تو صحابہ کرام نے اپنا تن من دن بدن وطن اولاد سب کچھ قربان کر دیتا سادہ تے خالی زبانی دعوے رہنا حضرت پسروری صاحب کتاب فرمارہ سن کہ نبی پاک دی باطنال پیار کرو تے اے علامت اس بندے اندر ہوئے گی جو باطنال پیار کرے گا یقیناً اے ذاتنال بھی پیار کرے گا تے جنہوں ذاتنال ہوئے باطنال پیار نہ کرے اُدھا کوئی محبت دا کوئی مل پوے گا قیامت نو نہیں نبی کی ذات سے بھی پیار کرو نبی پاک کی باط سے بھی پیار کرو نبی پاک نال محبت اور پیار انسان نو کتنی کو نشائی دیئے کتنی ایک محبت کتنی پیار اللہ پاک نے چند رشتے گنتی فرمائے نے اور رب نے اعلان فرمایا حرمائے کل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و اشیرتکم و اموال نکترفت موحا و تجارت تک شونک سادغاغ و مساکن ترزون احب الیکم من اللہ و رسولی و جہ آدم فی سبیلئی فتر بسو حطا یاتی اللہ بے امر واللہ لا یاد القوم الفاسقیم اللہ پاک نے فرمایا اے میرے مابو پیغمبر اماب الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمد جانب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت والی زباننا الالان فرما دو اور اے بھی بات توڑے علم اندر ہے میرا اور میری جماعت دا کی دائے ہر بندہ بول دائے اپنی مرزی نال کوئی بڑے تو بڑا عالم ہوئے کوئی پروفیسر ہوئے کوئی ڈاکٹر ہوئے کوئی محدث ہوئے اگر نہیں سمجھے میں بات نو این سمجھانا چاہنا حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ او کلام فرما دینے اپنی مرزی نال امام شافی رحمہ اللہ امام مالک امام آمد بن حنبل امام نکیتہ کی موسیٰ قاظم حسن اسغری ہر بندہ بول دائے اپنی مرزی دینال لیکن نبی پاک جدو بھی بول دینے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا اللہ فرما دینے وَن نجمِ اِذَا اوام نہیں بولے نہیں بولے وَن نجمِ اِذَا مَا سَلَّ سَائِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا یَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْخُوَا اِلَّا وَحْيُّ نبی پاک جدو بھی بول دینے اللہ پاک دی مرزی نال بول دینے نبی پاک جدو بھی کلام فرما دینے اللہ پاک دی وَحِنَ الْقَلَامُ فرما دینے توجہ کرنا اللہ پاک نے نبی پاک دی زبان تو اعلان فرمایا فرمایا مَا بُوبَ اعلان فرما دے کل انکانا آباؤگم وَعَبْنَاؤگم وَإِخْوَانُگُمْ وَعَزْوَاجُگُمْ وَعَشِیرَتُگُمْ وَعَمْوَالُنِكْ طَرَفْتُمُوَا وَتِجَارَتُن تَقْشَوْنَكَ سَادَا وَمَسَاكِنُ تَرْزَوْنَا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِئِ وَجِحَابْدِن فِي سَبِيلِي فَتَرَبَّ سُحَتَّاءُ یَا تِيَ اللَّهُ بِعَمْرِ وَاللَّهُ لَا يَابْدِلْكَوْمَ الفَاسِقِيمُ آئیے میں شاید مفہوم بیان کرنا چانا ہوں اللہ پاک نے فرمایا اے مابوب جی دنیا کینا دلو گنو اعلان کر کے دس دیو ایک پاسے توڑے ماں باپو ون ایک پاسے نبی پاک دی زادو وے ایک پاسے توڑی اولادو وے ایک پاسے نبی پاک دی زادو وے ایک پاسے توڑی بیگما دو ون ایک پاسے توڑا مکا محل مکان تے کوٹھی تے بیلڈنگ ہو وے ایک پاسے توڑی سواری ہو وے ایک پاسے نبی پاک دی زادو وے اپنے ماں باپ نو چھوڑے آ جا سکتا ہے لیکن نبی پاک دی ذات نو نہیں چھوڑے آ جا سکتا ہے اپنے مکان تے کوٹی نو چھوڑے آ جا سکتا ہے پوری کہنات نو چھوڑے آ جا سکتا ہے لیکن نبی پاک دی ذات نال رشتہ نہیں توڑے آ جا سکتا ہے پوری کہنات نالو بڑھ کے پیار کرنا ہے نبی پاک دی ذات نال آئیے میں چند ایک دلائل عرض کرنا چاہنا اور صحابہ اکرام دی صیرت تو عرض کرنا چاننا کیونکہ آئی دے پرو گرام آئی دی کانفرس دا انوانے عظمت صحابہ و اہل بید او لوگوں صحابہ اکرام دی عظمت بھی سنو نبی پاک دی شان بھی سنو صحابہ اکرام دا کردار بھی سنو صحابہ اکرام دی محبت مصطفیٰ بھی سنو اور اپنی محبت نو اینج بناو جو میں نبی پاک دے صحابہ اکرام نے پیغمبر کناتنال محبت کی تھی اور میں اپنی طرفوں بات نہیں کر رہیا بلکہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر صحابہ اکرام دی عظمت شان مقام رفت بھلمدینو بیان کردے ہویا اس بات دا تقاضہ کی تے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْ تُمْ دِهِ فَقَدِحْتَ دَو تم حدیت اس وقت پاؤگے جب تم ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے محمد مصطفیٰ کے صحابہ اکرام دے کے آئے میں اس آیت کا معنی اس طرح کرتا ہو اگر تم حدیت پانا چاہتے ہو تمہاری نماز ایسے ہو جیسے نبی کے صحابہ کی تھی اگر تم حدیت پانا چاہتے ہو اگر تم کمیابی چاہتے ہو تمہارا نماز کا طریقہ جنازے کا طریقہ درود کا طریقہ تمہارے تمام معاملات عقائد نظریات ایسے ہو جیسے محمد مصطفیٰ کے صحابہ کے تھے اور میں آج کی اس محفل میں اور اس عنوان کی مناسبت سے یہ بات کر دینا چاہتا ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْ تُمْ بِهِ فَقَدَتَدُو تم نبی سے ایسے محبت کرو جیسے محبت نبی سے نبی کے صحابہ اکرام نے کی ہے نبی پاک کے صحابہ اکرام نے جو انداز اپنایا اور اس آیت کے اندر اللہ پاک نے جو تقاضہ کیا ہے کہ ایک طرف ماں باپ ہو ان کی محبت ہو ان کی علفت ہو اور ایک طرف محمد مصطفیٰ کی محبت ہو ماں باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے ان کی محبت کو پیچھے رکھا جا سکتا ہے لیکن نبی پاک دی محبت اپنی جان تو بڑھ کے اماب الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمد جانب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اندر ہاتھ پاکے چل دینے نبی پاک دے ہاتھ اندر حضرت عمر بن خطاب دہاتے واہ عمر میں تیری عظمت تو قربا ہم جاوان آئی لوگا ہم دینے سانو فقرے کہ ساڑھا ہاتھ فلان بزرگاں نے پڑھ لیا ہے سانو فقرے ساڑھا ہاتھ فلان سرکار نے پڑھ لیا ہے واہ عمر میں تیری عظمت تو قربا ہم جاوان تیرا آت پڑے اے محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن خطاب جا رہے نے تی نبی پاک دے نال جا رہے نے حضرت عمر بن خطاب نے جدوں وکھے آ کہ نبی پاک بڑے محبت اندر بڑے پیار دے انداز اندر کہیں لگے اے معبوب جی میں نو پوری کہنا تو بڑھ کے محبت تو اڈے نہ لے اے معبوب جی میں نو ساری دنیا تو بڑھ کے پیار تو اڈی زاپ نہ لے آپ نے فرمایا عمر اپنی جان تو بھی وعد کے حضرت عمر فرما پڑے نے معبوبہ نہیں نہیں اپنی جان تو وعد کے نہیں نبی پاک فرما پڑے نے عمر سن لے پھر تو مومن نہیں نہیں اوہ بندہ مومن نہیں جنہوں اپنی جان تو بڑھ کے محبت نبی پاک دی ذات نال نہیں حضرت عمر بن خطاب نے جدوں مسئلہ سنے آ حضرت عمر بن خطاب نے جدوں محبت وائے والا انداز سنے آ حضرت عمر بن خطاب فرما پڑے نے مبوبہ اگر اینج گال لے پھر امبر نو اپنی جان نالو ود کے پیار محمد ایزاد نالے نبی پاک فرما دنے الان یا عمر اے امبر ہون جناب گل بن گئی ہے اے امبر ہون امام دے آخری درجتے پہنچے ہیں لوگوں سنو صحاب اکرام نے اے سانو جناب شیرہ صحاب اکرام دے شیرہ دے اتقاض ہے کہ نبی پاک نال پیار اپنی جان تو ود کے کیتا جائے اپنی جان نالو ود کے پیار نبی پاک دیزاد نال اللہ فرما دنے کل ان کا نعبہ اگھم اپنے ماں باپ نالو بڑ کے پیار نبی پاک دیزاد نال تُسی سوچو گے مولانا بھلا نبی پاک نال محبت تیوا کی ہونی چاہی دی ہے لیکن اپنے ماں باپ تو بڑ کے کمیں ہو سکتی ہے آئیے میں دلائل عرض گھرنا چاہنا اے حضرت سیدنا سعید بن ابی وقاز رضی اللہ تعالیٰ ان سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان اے نبی پاک دے اشرا مبشرا زیابی نے اور اشرا مبشرا بتا گھونے جنوں نبی پاک نے دنیا تے جنتی ہون دی بشارت دیتی ہے اور ایک نبی پاک دی صفت بھی ہے اے نبی پاک دا وصف بھی ہے اللہ تعالیٰ فرما دے نیا ایوہاں نبی انا ارسلانگا شاہدان ومبشرا ونظیرا ودا ین علی اللہ اے بے ازنی وصرا جب منی را جنہ نو نبی پاک نے دنیا تے بشارت دیتی آپ مبشر بھی نے نبی پاک نے جنا نو دنیا تے بشارت دیتے جنتے اون دے حضرت سعید بن عبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا نے نبی پاک دا کلمہ بڑھے آگ نبی پاک دے غلام بنے نبی پاک دے پیروکار بنے نبی پاک دے صحابی بنے حضرت سعید بن عبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا دی مادہ نا ہم نائے انہیں کھانا پینا ترک کر دیتا آم دیئے نام میں کھاوا گی اتنا میں پیوانگے بھوکڑ تال کر دیتے آم دیئے یا نبی دا ساتھ جھوڑ یا نبی پاک نل محبت چھوڑ یا میرے نل چھوڑ یا نبی پاک نو چھوڑ دے یا اپنی ماں نو چھوڑ دے اوہ لوگوں وکڑاں محبت تو تو ایسی پیار ہو تو ایسا عقیدت تو تو ایسی حضرت سعید بن عبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین دن اپنی ماں نو سمجھان دے رہے منتہ کر دے رہے اے امہ جان تو اڈا عذب بھی کیتا جائے گا اے امہ جان تو اڈا اترام بھی کیتا جائے گا اے امہ جان میں تو اڈی خدمتاں بھی کرانگا لیکن نبی پاک نیزات نو چھوڑندہ تقاضہ نہ کرو جا دو تین دن گزر گئے توجہ میرے وال جا دو تین دن گزر گئے حضرت سعید بن عبی وقاص اپنے گھر اندر آئے اور اپنی ماں نو آن دین اے امہ جان اس تقاضے نو ترق فرما دو کہ میں نبی پاک دی ذات چھوڑ دے واں لیکن ماں بزے دے آن دیئے نہیں نہیں نبی دا ساتھ چھوڑ دے نبی پاک دے نال پیار چھوڑ دے نبی پاک دے نال اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے نبی پاک دا کلمہ چھوڑ دے نبی پاک دی ذات نو چھوڑ دے لیکن صحابہ اکرام دی محبت کیسے صحابہ اکرام دا پیار کیسا اوہ دوستوں کے پیچھے چل کے نبی کی ذات کو چھوڑنے والو اپنے رشتہ داروں کے پیچھے چل کے نبی کی ذات کو چھوڑنے والو اوہ جناب خوشی کے موقع پر شادی کے موقع پر آپ مسائل پوچھتے ہیں ہم دھول بجانا چاہتے ہیں ہم کنجر جناب ان کو نچوانا چاہتے ہیں اگر کوئی سادہ عالم کہہ دے کہ اللہ کے بندے نبی پاک نئی مامتے اور نبی پاک نئی مامتے ہم پیش کرتے ہمارے ماں باپ نہیں مامتے ہمارے رشتہ دار نہیں مامتے یہ سبق ہمیں صحابہ اکرام نے ہی تو دیا تھا اگر ماں باپ بھی نہ مانے ماں باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ محمد کی ذات کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ نبی پاک کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے آئیے توجہ کرنا اماب الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمد جانب محمد اینجی کہا لے نا شادی دے موقع تیسی گین ہے نا کہ مولانا ادھر ماں باپ نے ادھر رشتہ دار ہے اے منڈے دا مام ہے اے منڈے دی ماں ہے اے نئی مندی کچھ کرنا پہنے ہیں مولانا مہن دی لگانے پہنے ہیں کچھ دودھ پلانا پہنے ہیں اے نئی مندے علماء بتاتے رہتے ہیں کہ اللہ کے بندے ادھر نبی پاک دی ذات ہے نبی پاک دا فرمان ہے نبی پاک دا حکم ہے ازیانیہ نئی نئی مولانا کچھ نہ کچھ کرنا پہنے ہیں یہ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے نہ وطن کو دیکھا نہ تن مند دھن سب کچھ نبی پاک پہ قربان کر دیا اور اس لئے عروہ بن مسعود سقفی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمان نہیں تھے جب نبی پاک اور صحابہ اکرام کو دیکھنے آئے تھے کہ یہ نبی پاک کے پیروکار غلام کیسے ہیں واپس جا کے اپنے لوگوں کو پیغام دیا تھا تم نبی پاک سے کبھی بھی فتح حاصل نہیں کر سکتے میں نے کیسر و کسرہ کے بادشاہوں کو دیکھا ہے کسی بادشاہ کی ریایہ اتنا اس سے پیار نہیں کرتی جتنا نبی پاک کے ساتھ نبی پاک کے صحابہ کرتے ہیں نبی پاک کے یار کرتے ہیں حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عن تیسرا دن نبی پاک کو لائے نے نبی پاک نے پوچھے آئے سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عن آج کل توڑے چے رہتے اوہ رونک نہیں اوہ محبت آنداز نہیں پرشان پرشان رہن دے ہو حضرت سعید بن نبی وقاس نے پورا واقعہ سنایا اے مابوب جی جدوں دا تو ہڑا گلما پڑے آئے اے مابوب جی جدوں دا تو ہڑا میں غلام بنے آواں میری ماں نے کھانا بھی چھڑ دیتا ہے میری ماں نے پینا بھی چھڑ دیتا ہے نبی پاک خموش نے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عن نبی پاک دے نال ملاقات تو بعد واپس اپنی ماں دے کو لائے اور اپنی ماں نوں آنکے کہن دنے اے امہ جان تو آڑی خدمت کیتی جائے گی تو آڑا درام کیتا جائے گا لیکن نبی پاک نوں چھوڑن والا تقاضہ ترک گردو ماں آلے تک بازید دیاں دیے نئی نئی جب تک نبی پاک دا ساتھ نہیں جھوڑیں گا نبی پاک دے نال پیار نہیں جھوڑیں گا او دو تک میں کھانا بھی نہیں کھانا تے میں پانی بھی نہیں پینا حضرت سعید بن نبی وقاس فرما دنے اے امہ جان اور گالا گئے فیصلہ گرم دے اور موقع گئے فیصلہ گرم دا ایک پاسے ماں دا پیارے ایک پاسے نبی پاک دا پیارے اور محبت تو لن لگی ہے اور محبت نو تو لن دا وقت آگیا ہے حضرت سعید بن نبی وقاس فرما دنے اے امہ جان تو تے حکمہ اے توجہ محبت تو تو ایسی پیار ہو تو ایسا عقیدت تو تو ایسی اے امہ آپ تو تے حکمہ اے اگر تیرے ورگیاں سو ماں واؤں دیاں تے میرے سامنے اوندیاں تے حکے کر کے اپنی جان قربان کر دین دے اور اے ہی تقاضہ کر دے کہ نبی پاک دا ساتھ چھوڑ دے یا سانو چھوڑ دے حضرت سعید بن نبی وقاس فرما دنے اے امہ جان میں سو دی سو ماں قربان کر دین دا پر نبی پاک دی ذات نو نچڑ دا نبی پاک نل پیار نچڑ دا نبی پاک دا کلمہ نچڑ دا اللہ فرما دنے کل ان کا نعباؤکم وعبناوکم و اخوانوکم و عزواجوکم و عشیراتوکم و عموالون اک طرف تمو آ و تجارتن تک شونک سادن و مساکن ترزون احب دا الیکم من اللہ و رسولئی و جہادن فی سبیلئی فت رب سو عطا یاتی اللہو بے امر واللہو لا یادل قوم الفاس کی مانو چھڑ دیتا پر نبی پاک دا ساتھ چھوڑیا نہیں ایک اور پروان ہے نبی پاک دا جس دے بارے نبی پاک نے فرمایا اگر کسے نے میری امت دا امانت دار بندہ بھکھنا ہوئے سیدنا عبیدہ بن چرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مقام مقام عود ہے ہکپا سے بیٹے ہکپا سے باپ ہے بیٹا نبی دا غلام ہے باپ حالت کفر اندر ہے باپ دے ہاتھ اندر بھی تلوارے بیٹے دے ہاتھ اندر بھی تلوارے دونوں ایک دوجہ نو سمجھانے لگے بیٹا ہم دے کہ اببا جی آجاؤ نبی پاک دی گل من لو آجی کہیا نو سمجھایا جائے آجی نے ساڑے پیو دادے تو این جی گل چلی آ رہی ہے مولی ساتھ توڑی گل منتے لیا پر ایسی پیو دادے تو اللہ کے بندے دین پیو دادے پہ نازل نہیں ہوا دین محمد مصطفیٰ کے علم نش رحلہ کا صدرک والے سینے پہ نازل ہوا اور دین میں بات بات دادا کی نہیں چلتی دین میں بات محمد مصطفیٰ کی چلتی ہے عدب اپنی جگہ اعترام اپنی جگہ لیکن نبی پاک کی ذات کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا اور آپ کی بات کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ نبی پاک کی ذات بھی عالی ہے آپ کی بات بھی عالی ہے نبی کی ذات بھی آخری ہے نبی پاک کی بات بھی آخری ہے فیتنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ ادھالا ان دعوت دین دینے اپنے باپ نو آن دینے اے اباچان آ جاؤ نبی پاک دا کلمہ بڑھ لو اور نبی پاک دے غلام بن جاؤ انہ دا باپ آم دے اے پتر تو ساڑے ہتھاں در جمعہ آجی بھی آن در ہے نوے نوے نے کال دی پہ گال لے توسیت بڑے سچے آگیا ہے پرانے چلے آ رہے نے پرانے چلے آ رہے نے شیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ ادھالا ان فرمات دینے اپنے باچان آ جاؤ نبی پاک دا کلمہ بڑھ لو اے ہی سچے نے انہ دی بات سچی انہ دی ذات سچی نبی پاک دا کلمہ بڑھ لو انہ دا باپ آم دے اے عبیدہ بن جراح تُسی ساڑے ہاتھ اندر جمعہ تُسی ساڑی اولاد تے سانو سمجھانے لگے ہو باپ آبائی دین دی دعوت دین دے تے بیٹا خدا ہی دین دی دعوت دین دے انجھے ہی آپس اندر گل بات چاہ رہی ہے بلاخر فیصلے دا وقت آ گیا حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آب دین آب تلوار نو نے آم چو نکالیا تلوار نو نے آم چو نکالیا آپ نے باپ دی گردن تے تلوار چلا دیتی آپ نے باپ دی گردن تن تو جدا کر دیتی اور اے پیغام دیتا او دوں فرشتہ جبریل نبی پاک دے آیا فرمایا اے مبوبا رب نے تو انہوں ایسے غلام عطا فرمائے میں اگر ہیک پاسے تو عدیز آتو ہے ہیک پاسے اناب دے باپ دی رات ہوئے او تو عدی محبت اندر آگے تو عدی محبت دے وجہ تو عدی پیار اندر آگے آپ نے باپ دی گردن تے تلوار چلا دین دینے اگر اللہ کرنی آسان سننی آسان لیکن محبت ہو تو ایسی جیسی صحابہ اکرام کی تھی نبی پاک کی ذات کے ساتھ آج ہماری محبت کا وہ انداز نہ رہا اسے واسطے تجھ سن دیں آئے دن فلانے ملک اندر خاک کے چھپے نے فلانے ملک نے نبی پاک دی گستاخی کی تھی او دی وجہ اے کہ ساڑے اندر او محبت دا جو ایسی انداز او والا باقی نہ رہ گیا کیا جرت ہے کسی کافر کو کہ وہ ہمارے نبی کی گستاخی کرے کیا جرت ہے کسی کافر کو کہ وہ ہمارے نبی پاک کے خاکے بنائے لیکن کمزوری ہم میں ہے ہم پیچھے رہ گئے محبت کا وہ انداز نہ رہا آئیے نبی پاک سے محبت کیجئے پوری کنات سے زیادہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اور یہ انداز ہے صحابہ اکرام کا اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اور کتے یاد آئیں امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمد جانب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پہلے ساتھی شیطنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بلافصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ محبت دامداد وکڑا آخری بات کرنا چاہنا حضرت شاہ سابانوالے نے سڑھی دے امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمد جانب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہانو کسے بم دے نے دھتے آن کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جڑے تواتے نبی پاک نے انہانو مکے دے فلاں فلاں چوک دے امدر مشرقین مکہ نے کفار مکہ نے نبی پاک تے ظلم و ستم کی تے نبی پاک نو مارے آئے نبی پاک نو گلی اندر گسیتے آئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جلدی جلدی آئے دھوڑے دھوڑے آئے انہانے جدو کافرہ نو وکے آ مشرقین مکہ نو وکے آ کہ نبی پاک نو مار رہنے نبی پاک نو جناب نبی پاک تے ظلم و ستم گر رہنے حضرت صدیق اکبر فرمان لگے اتک دلو نارا جولن آئی اکولا رب دی اللہ او کافروں انہوں مارنا چاہم دے جے جیڑا کیم دے میرا رب اللہ جیڑا رب دی دعوت دن دے اللہ پاک بل بلان دے انہوں مارنا چاہم دے جے انہانے نبی پاک نو چھوڑے آ توجو میرے وال انہانے نبی پاک نو چھوڑے آ حضرت صدیق اکبر دی اللہ او دعالن انہ نو پکڑے آ مارنا شروع کی تا مار دے رہے مار دے رہے مار دے رہے مار دے رہے حتیٰ کہ صدیق اکبر دی اللہ او دعالن بہوش ہو گئے انہاتے پرادری دے لوگ آئے حضرت صدیق اکبر دی اللہ او دعالن انہوں اٹھا کے گھر اندر لے کے آئے جنب صدیق اکبر نو دودھ پلایا گیا انہوں خوش اندر لے آیا گیا جنب صدیق اکبر اتنے زخم کا ون دو بعد اتنی سزا کامن دو بعد جد ہوشن در آئے کوئی پوچھ دے اے صدی کے اکبر تو ہنو جناب دودھ پیش کیتا جائے کوئی جناب صدی کے اکبر دی اللہ او دالا انو پوچھ دے انو توڑی طبیعت کہتی ہے انو محبت وکڑا دے محبت دا امداز وکڑا حضرت صدی کے اکبر فرما دے ما فال رسول اللہ ما فال رسول اللہ میں نو چھڑو میں نو دسو میرے نبی پاک دا کیا لے میری طبیعت نہ نہ پوچھو میں نو اے دسو نبی پاک دا کیا لے آپ دی طبیعت کیسی آپ کیسے نہیں اور میں پڑے آئے کتاب اندر بڑی کوشش کی تھی جناب صدی کے اکبر نے کھلان دی پھلان دی لیکن جناب صدی کے اکبر نے فرمایا نہیں جب تک میں اپنی آنکھوں سے زیارت مصطفیٰ نہ کر لو میرے حلق سے ایک لکمہ بھی نیچے نہیں جا سکتا کیونکہ ہماری محبت مصطفیٰ ایسی ہے ہم جیتے بھی نبی پاک کے لئے ہیں ہم مرتے بھی نبی پاک کے لئے ہیں نعرہِ تکبیر شانِ مصطفیٰ شانِ صحابہ تو بہرحال میں عرض کر رہے ہوں کہ پوری کینات سے بڑھ کر جو رشتے نبی اللہ پاک نے گنتی فرمائے ہیں ان سے بڑھ کر محبت ہو نبی پاک کے ساتھ اور اگر تم نے یہ دیکھنا ہو آج کہہ سکتے ہو کہ مولانا ہر مکتبہ فکر ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں کوئی محبت میں اور آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے میں عاشقِ رسول ہوں کوئی اور آگے بڑھتا ہے غلامیِ رسول میں موت بھی قبول ہے بات ناروں سے نہیں بنتی بات دعووں سے نہیں بنتی حقیقی محبت مصطفیٰ وہ ہے جو نبی پاک کی احادیث کو آپ کی سنن کو آپ کے راستے کو آپ کی شریعت کو آپ کے طریقے کو اور آپ کے بتائے ہوئے دین پہ عمل کرنے والا ہے جس کو دیکھو یہ نبی کی سنت کے ساتھ چمٹا ہوا ہے جس کو دیکھو یہ نبی کی حدیث پہ ڈٹا ہوا ہے اس کے بارے میں گواہی دے دو حقیقی محبت مصطفیٰ یہی ہے جو نبی کی ذات سے بھی پیار کرتا ہے جو نبی کی بات سے بھی پیار کرتا ہے جو پیغمبر کی کملی کی عظمت بیان کرے نبی پاک کے نالین کی بات کرے آپ کے جبے کی بات کرے آپ کے مکہ مدینے کی بات کرے آپ کے صحابہ کرم کی بات کرے آپ کے اہلِ بیعت کی بات کرے آپ کے گھرانے کی بات کرے آپ کی بیٹیوں کی عظمت بیان کرے آپ کے خلافہ کی عظمت بیان کرے آپ کے چلنے کا انداز بیان کرے آپ کے مشکرانے کی بات کرے آپ کے دندان کی چمک کی بات کرے لیکن سنتہ جانے پہ مو بنا جائے نبی کی حدیثہ جانے پہ نراض ہو جائے آپ کا فرمانہ جانے پہ چونکہ چناکے اگر مگر یہ وہ ایسے ویسے ایسے جملے استعمال کرنا شروع کر دے یا اس کے ماتے پہ سلوٹ آ جائے سمجھ جاؤ یہ اصل میں محب مصطفیٰ نہیں ہے محب مصطفیٰ وہی ہوتا ہے جو پیغمبر کی ذات سے بھی پیار کرے جو نبی کی بات سے بھی پیار کرے میں دعا گو ہوں اللہ اسی پہ زندہ رکھے اسی پہ موت نصیف فرمائے اور مرتے وقت اللہ زبان پہ کلمہ تو ہی جاری فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمی